اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پینل سے محمد مزر ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا بیریہ ٹاؤن میں اگر آپ کی کوئی پروپرٹی ہے آپ نے کوئی چھے مہینے کوئی ایک سال پہلے یا دو سال پہلے اس کو پرچیز کیا ابھی جو اس میں ریٹس جو بوم کرنے تھے وہ کر گئے مارکیٹ اوپر گئی پھر ابھی اس وقت جو مارکیٹ سیچویشن ہے اکثر ہمارے کلائنٹس جنہوں نے اپنی پروپرٹی پرچیز کوئی ہے وہ اس کو ری سیل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اچھی آفر نہیں لگ رہی کوئی اچھی جو ہے وہ ان کو اس کی جو ہے وہ قیمت نہیں مل رہی تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ میں آپ کو ایک سیلوشن بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایک سو پچیس گلز کا دو سو پچاس گلز کا یا پانچ سو گلز کا کوئی پلوٹ پرچیز کیا ہوئے اور آپ نے انویسمنٹ کے پرپس سے ہی اس کو رکھا تو آپ اس کو ری انویسٹ کریں آپ اس کو ایکسچینج کریں اسی طرح اگر آپ نے کوئی ٹو بیڈ اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے تھری بیڈ اپارٹمنٹ لیا ہوا یا آپ کے پاس کسی بھی پریسنٹ کے اندر کوئی بیریہ کا ویلا ہے یا آوٹ آف باؤنڈری فائلز آپ نے آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اس کی کوئی مارکیٹ میں کوئی بہت اچھی آفر نہیں لگ رہی آپ کو تو پھر یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پرپرٹی کو ایکسچینج کریں آپ اپنی اس انویسمنٹ کو ری انویسمنٹ کریں ہم آپ کو مین جناہ ایونیو کے اوپر یا اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری اچھی لوکیشنز کے اندر پرائیویٹ پروجیکٹس کے اندر ہم آپ کو کمرشل پرپرٹی جو ہے اس کے اندر آپ کی یہ انویسمنٹ جو ہے اس کو ری انویسمنٹ کر دیں گے اس کو ایکسچینج کر دیں گے مثال کے طور پر ایک سو پچیس گز کا آپ کا پلوٹ ہے کسی بھی پریسنٹ کے اندر یا دو سو پچاس گز کا آپ کا پلوٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ریٹ اوپر جانا تھا جا چکا ابھی اس سے کم میں ریٹ لگ رہا ہے زیادہ بھی نہیں لگ رہا تو ہم آپ کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ سے وہی پرپرٹی جو ہے وہ مین جناہ ایونیو کے اوپر کسی آفیس کے اندر کسی شاپ میں کمیرشل شاپ کے اندر یا کمیرشل آفیس کے اندر ہم آپ کو وہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ری انویسٹ کروا دیں گے انشاءاللہ سال چھ مہینے کے بعد کمیرشل پرپرٹی جو ہے اس میں جو ہے اس کی مارکیٹ ویلیو بھی زیادہ بڑھتی ہے اس کی رینٹل انکم جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی یہ پرپرٹی ری انویسٹ بھی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی دو چار چھ مہا کے اندر ایک سال کے اندر اندر بہت اچھی ارننگ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں ابھی بیریہ کے جو پریسن نائنٹین کے اپارٹمنٹس ہیں ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ نو سو پچاس سکیر فٹ اس کا سائز ہے وہ آپ نے پرچیز کی ہوئی اپنی پرپرٹی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ رینٹ اوٹ کیا ہوئے اس کا رینٹ اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ کو تیس سے لے کے پینتیس ہزار تک جو ہے وہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ مل جاتا ہے ایل ای وہ ایک کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیا ہوئے وہ ہی ایک کروڑ روپے اگر آپ مین جنہ ایونیو کے اوپر کوئی ایک آفیس لیتی ہیں تو وہ آفیس کم از کم آپ کو ساٹھ سے ستر ہزار روپے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی رینٹل انکم جو ہے آپ کو آئے گی یعنی اور پھر اس کی ویلیو بھی زیادہ بڑے گی اور رینٹل انکم بھی جو ہے وہ ریزیڈنشل پروپرٹی کی نسبت جو ہے کمرشل پروپرٹی کی تقریباً ڈبل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اسی میں جو ہے وہ جو نون ایگزسٹ فائلز ہیں آؤٹ آف باؤنڈری فائلز جو ہیں وہ جن لوگوں نے ابھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور بیریہ کی طرف جو ہے وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید بیریہ اس کا کوئی سلوشن نکال دے دیکھیں یہ سلوشن بیریہ نہیں دیا ہے کہ آپ کسی بھی اپنی آؤٹ آف باؤنڈری فائلز جو ہیں آپ ان کو کسی پرائیویٹ پروڈیکٹ کے اندر مرج کروالیں آپ کو لاؤس نہیں ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ میں مرجنگ ہو جائے گی تو اس طرح کے سلوشن جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے وہ آج کمرشل پروپرٹی کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں رینٹل انکم انجوائے کر رہے ہیں یا آفیس یا شاپ کے اندر اپنا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو بھی میرا یہ مشورہ ہے تو اگر مزید اس حوالے سے آپ کی کیوری ہے آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا کال اور ویٹس اپ کے لیے نمبر ہے 0308-096-3125 دیکھتے رہیے پاکستان پروپرٹی لیڈرز اللہ آفیس